حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت سعید بن عبیوکاس رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی اسلام کی دعوت دی انہوں نے کوئی چاہز آئی نہ کیا فوراً حضرت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اس وقت ان کی عمر انیس سال تھی یہ بن زہرہ کے خاندان سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھیں اس لئے حضرت سعید بن ابی وقع صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ابی وقع صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بار میں فرمایا ایک بار فرمایا یہ میرے ماموں ہے ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں حضرت سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ جب اسلام لے ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے والدہ نے ان سے کہا کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے بڑھوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں بلکل ایسا ہی ہے یہ جواب سن کے والدہ نے کہا بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اسلاف اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھو گے نہیں اس وقت کے مشرقوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے موں میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے والدہ نے کھانے پینا چھوڑ دیا حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس ایک ہزار زندگیاں ہوتیں اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتیں تب بھی میں ابی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر کس نہ چھوڑتا اس لئے اب یہ تمہاری مرضی ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا دروازے پر آ گئی اور چیک چیک کر کہنے لگی کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے تو ساتھ کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یہ اپنے نئے دین کو چھوڑ دے حضرت ساتھ فنماتی ہے میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رکھ بھی نہیں کروں گا اس کے بعد حضرت ساتھ رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا تم گھر آ جاؤ دوسروں کے مہمان بن کے ہمیں شرمندہ نہ کرو چنانچہ یہ گھر چلے آئے اب گھر والوں نے پیاروں محبت سے سمجھانا شروع کیا اور ان کے بھائی آمر کی مثال دے کر کہتی دیکھو آمر کتنا اچھا ہے اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا لیکن پھر ان کے بھائی آمر بھی مسلمان ہو گئے اب تو والدہ کے غیظ و غزب کی انتہا نہ رہی ذکر چند جان نساروں کا ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالی پہنچائیں آخر آمر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئی آمر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعید بن عبی وقعہ حضرت اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور آمر رضی اللہ عنہ کی چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے احد کر رہی ہے کہ جب تک آمر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک نہ تو خجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی حضرت سعید بن عبی وقعہ حضرت اللہ عنہ نے یہ سن کا کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک خجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا اندھن نہ بن جاؤ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پروانہ کی اور دین پر ڈٹے رہے اسی طرح حضرت عبو بکر صدیق حضرت اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت عبو بکر صدیق حضرت اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے حضرت عبو بکر صدیق حضرت اللہ عنہ انہیں حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق حضرت اللہ عنہ اور حضرت اللہ حضرت اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا انہیں پکڑ لیا اور اس شیر اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے بان دیا اس کی اس حالت پر اس کے قبیلے بنو دومیم نے بھی انہی نہ بچایا اب جونکہ نفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے اس لئے انہیں کرنیاں کہا جانے لگا یعنی ملے ہوئے نفل بن عدویہ کے زنگ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں میں ایک طرف بسرہ کے بزار میں گیا میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا وہ اپنے خان کا میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حض سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا برشندہ بھی ہے میں نے آگے پھڑ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے میں نے پوچھا احمد کون تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کہ اس کا مہینہ ہے وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا وہ آخری نبی ہے اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی حجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں سبزہ زار ہیں اس لئے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بھڑنے میں پہل کرو اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نشک ہوگی میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے لوگوں نے بتایا ہاں محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا میں نے انہیں راہب کی ساری باتیں سنا دیں ساری بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا یہ حضرت الہار رضی اللہ عنہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت تھی ان میں سے ایک ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہم نے اسلام قبول کیا یعنی کلمہ پڑھا ان میں سے پانچ اشرا مبشرہ میں شامل ہیں اور وہ یہ ہیں حضرت زبیر حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہم بعض نے ان میں چھٹے صحابہ کا بھی اضافہ کیا اور وہ یہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ ان حضرات میں حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن حضرت اللہ رضی اللہ عنہم کپڑے کے تاجے تھے حضرت زبیر حضرت اللہ عنہ جانور زبا کرتے تھے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے اس کے پاس حضرت عبداللہ بن محصور رضی اللہ عنہ ایمان لائے وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں میں ایک دن اقبہ بن ابی متعب کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا اسے وقت حضرت عبد الرحمن وہاں آگئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے میں نے کہا جی ہاں لیکن میں تو امین ہوں یعنی یہ دودھ تو امانت ہے آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو میں نے کہا جی ہاں ایک ایسی بکری ہے میں اس بکری کو آپ صلی اللہ عنہ قریب لے آیا اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے آپ صلی اللہ عنہ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اسے وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوک چکے تھے آپ صلی اللہ عنہ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپ صلی اللہ عنہ کی کو ایک ساپ پتھر تک لے آئے وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ عنہ نے بکری کا دودھ دھوہا آپ صلی اللہ عنہ وہ دودھ حضرت عبداللہ بن مسور صدی اللہ عنہ کو پھلایا پھر مجھے پھلایا اور آخر میں آپ صلی اللہ عنہ نے خود پیا پھر آپ صلی اللہ عنہ نے بکری کے تھن سے پرمایا سمٹ جا چنانچہ تھن فوراں ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے حضرت عبداللہ بن مسور صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ عنہ کو یہ موضع دیکھا تو آپ صلی اللہ عنہ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر اہم فرمائے تم تو جانکار ہو یہ عبداللہ بن مسور باپ کے بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے ان کی والدہ کا نام ام اپ تھا ان کا قد بہت چھوٹا تھا نہائی دبلے پتلے تھے ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہسنے لگے تو آپ صلی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازوں میں سب سے زیادہ سب سے بھاری ہیں انہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسور رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور جس چیز کو عبداللہ بن مسور نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے انہیں اپنے کریم پٹھایا کرتے تھے ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے اسی لئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو یہی پردہ کر کے چادر تان کے کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر جگایا کرتے تھے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہراتے تھے پھر جب آپ کے ہی پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے ان کی انہی باتوں کے وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنر کی بشاہیت دی تھی حضرت عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے حضرت عبداللہ بن مسئول رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ پر وہی آنے سے بھی تین سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھا کرتا تھا اور جس طرح جس طرف اللہ تعالیٰ میرا روح کر دیتا میں اسی طرف چل پڑتا تھا اسے زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے اس سن کر میں نے اپنے بھائی انز سے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ چنانچہ انز نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انز نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کہان و جادوگر ہے مگر اللہ کی قسم وہ شخص اچھا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں انز نے پوراں کہا ضرور جا کر ملو مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے لاتی ہاتھ ملی اور روانہ ہو گیا جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسے ذاہی کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا میں ایک ماہ تک مجد حرم میں ٹھہرا رہا میرے پاس زوائے زمزم کے گھانے کے کچھ نہیں تھا اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئے مجھے بھوک کو اب بلکل احساس نہیں ہوتا تھا ایک رات جب حرم میں کوئی تواف کرنے والا نہیں تھا اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا تواف کرنے لگے اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی جب آپ نواز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظری چلا گیا اور بولا السلام علیکم یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں نے محسوس کہ حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کے اثار نومدار ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے جواب دیا جی میں غفار قبیلے کا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہوئے ہو میں نے عرص کیا تیس دن اور تیس راتوں سے یہاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے میں نے عرص کیا میرے سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرا پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں مجھے بلکل پیاس بلکل احساس نہیں ہوتا یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے زمزم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم آپ زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیمارے سے شفاہ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرماتا ہے اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سہر ہو جاتا ہے اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اللہ علیہ السلام کو سہراب کیا کیا تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سہرابی حاصل نہیں کرتے ہاں تو یہ بات ہو رہی تھی حضرت عبو برزر غپاری رضی اللہ عنہ کی کہا جاتا ہے حضرت عبو برزر غپاری رضی اللہ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا اس سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے سلام نہیں کیا تھا اب عبو برزر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے چاہے حق سننے والے کے لئے کتنا ہی کروا کیوں نہ ہو یہ حضرت عبو برزر غپاری رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں حجرت کر گئے تھے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا اور پھر یہ زبزہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے زبزہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی ان کے امان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مقہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا ابوزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے گئے ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دروازہ کھولا ہم اندر داخل ہوئے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انگور پیش کیے اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابوزہ رضی اللہ عنہ اس معاملے کو ابھی چھپائی رکھنا اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کو کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت ہمارے پاس آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت کہ حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ بولے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی دے کر بھیجا میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار پکار کر اعلان کروں گا اب حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے پانچ شوہ آدمی تھا غرض اس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بلند آواز میں یہ اعلان سنکا قریش نے کہا اس بددین کو پکڑ لو انہوں نے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا ایک روایت میں ارفاز ہی ہیں کہ وہ لوگ ان پر چھڑھوڑے پوری قوت سے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اس پر حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ درمیان میں آگے اور ان پر جھگ گئے اور قریشی سے کہا تمہارا برا ہو کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے ان کا علاقہ تمہاری تجاعت کا راستہ ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کی لوگ تمہاری راستے بن کر دیں گے اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں زم کے کوئے کے پاس آیا اپنے بدن سے خون دھویا اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے انہوں نے پھر مجھے مارا اس روز بھی حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ نے مجھے ان سے چھوڑایا پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انس کے پاس آیا انس نے مجھے کہا تم کیا کر آئے ہو میں نے جواب دیا مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے اس پر انس نے کہا میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں اس کے بعد ہم دونوں اپنے والدہ کے پاس آئے تو وہ بولیں مجھے پچھلے دین سے کوئی تلچسپی نہیں رہی میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے ان سے بات کی ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے باقی لوگوں نے کہا جب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے جنانچہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضر عبوزر غفار صلی اللہ عنہ سے اشارہ فرمایا تھا میں نخلستان یعنی خجوروں کے باہ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یستب کی سوا کوئی نہیں ہے تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دوگے ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے عجر ملے اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مقفرہ فرمایا قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے یہ حضرت عبوزر غفار رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حرش کے لیے مکہ گئے تواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا بھلا بتاؤ تم تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا لوگوں نے کہا بے شک ساتھ لیتا ہے تب آپ نے فرمایا تو پھر یار رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے لوگوں نے پوچھا ہمیں کیا چیز پائدہ پہنچائے گی حضرت عبوزر غفاری نے بولے بلند مقصد کے لیے حج کرو قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سکھ گرمی کے دن ہوں گے اور قبر کے وحشت اور اندھیرے کا خیال رکھو رات کی تاریخی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ایمان لائے کہا جاتا ہے کہ دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے ایک قول یہ ہے کہ پانچوے تھے یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بڑک رہی تھی یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دیکھلنا چاہتا ہے مگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کے انہیں دوزق میں گرنے سے روک رہی ہیں اسی وقت ربراہت کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراں کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ خواب سچا ہے ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسوکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں فوراں حضرت وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہیں اپنا خواب سنایا وہ بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پرشیدہ ہے اللہ کے رسول موجود ہیں ان کی پہروی کرو چنانچہ حضرت خالد بن سیر رضی اللہ علیہ وسلم فوراں ہی حضرت وقت صلی اللہ علیہ وسلم خیدبت میں حاضر ہوئے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور تم جو یہ پتھروں کی بات کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو اور تم جو یہ پتھروں کی بات کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو یہ پتھر نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نا پائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ سنتے ہیں حضرت خالد بن سید رضی اللہ علیہ وسلم انہاں مسلمان ہو گئے ان کے والد کا نام سعید بن آز تھا اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتا چلا تو آگ بگولہ ہو گیا بیٹے کو کوڑے سے ماننے شروع کیا یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کے کوڑا ٹوٹ گیا پھر اس نے کہا تو نے محمد کی پیروی کی حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے اور اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے یہ سنکا حضر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بولے اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئیں ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے اس جواب پر وہ اور غزبناک ہوا اور بولا خدا کی قسم میں تیرا کھانا پینہ بند کر دوں گا حضر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر آپ میرا کھانا پینہ بند کر دیں گے تو اللہ تعالی مجھے روٹی دینے والا ہے تنگ آ کر سعید رضی اللہ عنہ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو یعنی جو تھے حضرت خالد بن سعید ان کو گھر سے نکال دیا ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حرش کروں گا حضر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ختمن میں آگے اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے باپ سے بلکل بے تعلق ہو گئے یہاں تک کہ جب مسلمان نو نے کفہ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجر کی تو یہ ہجر کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا اس وقت اس نے قسم کھائی اگر خدا نے مجھے اس بیمار سے صحت دے دی تو ہمیں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا باپ کی یہ بات حضر خالد بن سیر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا اے اللہ اسے اس مرس سے کبھی نجات نہ دینا چنانچہ ان کا باپ اسی مرس میں مر گیا خالد بن سیر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اس کے بعد ان کے بھائی عمرو بن سیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے اتنا روشن ہوئے کہ ان میں مدینہ کے تازہ خجوریں نظر آنے لگی انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کونہ ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہو گا پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقہ نظر آنے لگی آنے لگی چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے اس کے بعد سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے حکم کا نام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا اسی طرح اتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت سعیب رضی اللہ عنہ بیدئین کے باپ ایران کے بارشاہ کیسرہ کے گورنر تھا ایک مرتبہ کیسرہ کی فوجیوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا اس لڑائی میں سعیب رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے انہیں غلام بنا لیا گیا اس وقت یہ بچے تھے چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھیں وہیں جوان ہوئے پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا فروغ کرنے کے لئے مکہ کے قریب اکاس کے بزار میں لے آئے اس بزار میں میلہ لگتا تھا اس میلے میں غلاموں کی خریدوں فروغ ہوتی تھی میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدان نے خرید لیا اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ان کی دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنوں یہ سوچ کر گھر سے نکلے راستے میں ان کی ملاقات امار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے ان سے پوچھا سعیب کہاں جا رہے ہو یہ فوراں بولے میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کسی چیز کی طرف دعوت دیتی ہیں یہ سن کر امار بن یاسر رضی اللہ عنہ بولے میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں یہ سن کر سوہیب رضی اللہ عنہ بولے تب پھر اکھٹے ہی چلتے ہیں اب دونوں ایک سات قدم اٹھانے لگے حضرت سعیب اور حضرت آمی رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود پر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس پٹھایا جب یہ بیٹھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائیں ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے حضرت آمی رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے پوزہ دن بھر کہاں تھے انہوں نے فوراں نہیں بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں ساتھ ہی انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسلام پیش کیا اور اس دن دونوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے دلاوت کیا ان دونوں کا یہ کلام بہت پسند آیا دونوں فوراں نہیں بیٹے کے ہار پر مسلمان ہو گئے اسی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو التبیب المتیب کہا کرتے تھے یعنی پاک پاک اور پاک کرنے والے اسی طرح حضرت امران رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسنین رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے ایک معتبہ قریش کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے آئے ان میں حضرت حسنین رضی اللہ عنہ بھی تھے قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے حضرت حسنین رضی اللہ عنہ اندر چلے آگے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ان بزرگ کو جگہ تو جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہا یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں آپ ہماری معبودوں کو برا کہتی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے حسنین آپ کتنے معبودوں کو پوچھتے ہیں حضرت حسنین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم سات معبودوں کی باتیں کرتے ہیں ان میں سے چھے تو زمین میں ہیں ایک آسمان پر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں حضرت حسنین رضی اللہ عنہ بولے اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہیں یہ جواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تنہا دعا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریح کرتے ہو اے حسنین کیا تم اپنی اس شرق سے خوش ہو اسلام قبول کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہیں مسلمان ہوگے اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپڑ گئے اس کے بعد حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے انہیں دیکھتے ہی بولے لو یہ بھی بے دین ہو گیا اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ کے اور صحابہ کرام نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ انہ کو ان کے گھر تک پہنچایا اسی طرح تین سال تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خوفیہ دور پر تبلیغ کرتے رہی اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھارٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعید بن ابی وقع حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ انہ کو دوسر صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھارٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کے ایک جماعت پہنچ کی اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے مشرقوں کو یہ دیکھ کر بہر غصہ آیا وہ ان پر چردھوڑے ساتھ میں بورا بھلا بھی کہہ رہے تھے ایسے ہی میں حضرت سعید بن ابی وقع حضرت حسنین رضی اللہ انہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی اس سے اس کی خال پھڑ کی خون بہر نکلا یہ پہلا خون ہے جو اسلام کی نام پر بہایا گیا اب قریشی دشمنی پر اتر آئی اس بنا پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کے مقام مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے اس طرح حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا اس مکان کو دارو الارکم کہا جاتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دارو الارکم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جمعات مسلمان ہو چکی تھی اب نماز دارو الارکم میں ادا ادا ہونے لگی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہیں پر نماز پڑھاتے وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے اس طرح تین سال گزر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا علانیہ تبلیغ کے اپتدا میں دارو الارکم سے ہوئی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوفیت اور پداوت دیتے رہے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الشہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدی کے اہل خاندان کو درائیں یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہیں چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں بیمار نہیں ہوں بلکہ مجھے حرات اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے دراؤں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیوں نے کہا ضرور جمع کریں مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا کیونکہ وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا ابو لہب کا دوسرا نام عبدالعزا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بہت خوبصورہ تھا مگر بہت سنگدل اور مغرور تھا دوسرا دن ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی اس پر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جمع ہو گئے ان میں ابو لہب بھی تھا اس نے کہا یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں تم جو کہنا چاہتے ہو کو ہو اور اپنی بیدینی کو چھوڑ دو ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والے ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چھوڑیں اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں اور میرے بتیجے حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتے داروں کے پاس پیش کی ہے اس سے بہتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کوہو اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا اے قریش اپنی جانوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ وہاں صرف آپ کے رشتے دار ہی جمع نہیں تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے اے بنی حاشم اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اے بنی عبدالشمز اپنی جانوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اے بنی عبدالمناف اے بنی زہرہ اے قاب بن لوی اے بنی عمر بن قاب اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے سفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپی تھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایک روایہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں سوائی اس صورت کے کہ تم کو ہو لا الہ الا اللہ چنانچہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے اس لئے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیرے میں گم نہ رہنا اس پر ابو لاہب آگ بگولہ ہو گیا اس نے تلملا کہا تو حلاق ہو جائے کیا تو نے ہمیں اس لئے جمع کیا تا پہ سب لوگ چلے گئے وَأَخْرُ الدَّعْوَانَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انشاءاللہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوط تعیبہ سے متعلق تمام معلومات جو ہیں وہ جاری رہیں گے اگلے اگلی اپیسوڈ انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ